کہانی کے شروع میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں اپنے چہرے کو ڈھکا ہوا تھا اور ایک آدمی کو باندھا ہوا تھا وہ اپنی بندوق کی گولیاں نکال کر اس آدمی کی جیپ میں ڈال دیتا ہے اور بندوق اپنے پاس رکھ لیتا ہے پھر اس آدمی کے سینے پر ایک اچھپ ڈیوائز لگاتا ہے جس کے ریموٹ کو بھی اس میں اپنے پاس رکھ لیا تھا اس آدمی سے کہتا ہے کہ تم نے میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا اس کو چاکو سے زخمی کر کے وہاں سے چھنا جاتا ہے ہم اس کی ڈیوائز پر ایک اچھپ میسیج اور اس کے چیپ نچھل دانے کی آوازوں کو سنتے ہیں اس کے بعد سین شیفٹ ہوتا ہے کچھ دوستوں پر جو اپنی پڑھائی پوری کر کے جنگل میں کیمپن کرنے آئے ہوئے تھے یہاں پر سب دوستوں میں کیٹو جو سب سے زیادہ بگڑا ہوا تھا وہی کیٹو کا دوست جو اس کے اول تھا بلکل سی تھا پر اس کی دوست ایسی تھی جو پیچارے پر ہمیشہ شکرتی رہتی تھی تھی اس کا چکر کسی اور لڑکی کے ساتھ ہے ہم یہاں پر ان کی باتوں میں سب کی گہری دوستی دیکھتے ہیں ان کے گروپ میں ایرین تھی جو سب سے زیادہ ماسوم تھی اور سب سے الگ رہا کرتی تھی جو بیرین باتروم کے لیے چھاڑیوں میں جاتی ہے وہی آدمی جو ہم نے کہانے کے شروع میں دیکھا تھا وہ ایرین کو بے ہوش کر دیتا ہے جب ایرین کو ہوش آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سب ہی دوست ایک اچیپ سی چیکٹ کے ساتھ اٹھتے ہیں کیونکہ سب نے اب چیکٹ پہنی ہوئی تھی اور اس چیکٹ پر ایک ٹائمر لگا ہوا تھا قریب ہی جب وہ گیل سیلندر کو دیکھتے ہیں تو بھی جس سمجھ آتا ہے کہ کسی نے ان کو گیل سے بے ہوش کر دیا تھا اور ان کا یہاں پر ایک دوست بھی قائد تھا یا وہ آدمی ان کے سامنے آتا ہے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ ان کے سکول کے سائنس ٹیچر تھے اور ساتھ ساتھ ایرین کی دوسر کے ڈیٹ بھی جو اب مر چکا تھا وہ بتاتے ہیں کہ جب میرے بیٹے کے موت ہوئی تو ان کی بیوی نے اس ستمے سے اپنی جان لے لی جس بچہ سے انہوں نے اپنی سیملی کو کھو دیا اب انہیں ایسا لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں ان دوستوں میں سے ہی کوئی قاتل ہے جس نے میرے بیٹے کو مارا ہوگا وہ کہتے ہیں آج تو تمہاری دوستی کا امتحان ہے وہ جیسے ہی اپنے ہاتھ میں یہ ریموٹ کو دباتے ہیں سب کی جیکٹوں پر لگی ہوئی ڈیوائسز آن ہجاتے ہیں آج تو ٹیسٹ میں صرف وہ ہی بچے گا جس کے پاس سب سے زیادہ وقت ہوگا اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ہی گولی مار لیتے ہیں یہ دیکھ کر سب کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں اپنی اپنی جیکٹ کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے پر وہ نکلنے کا نام نہیں مرہی تھی انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ آخر ٹائم کی ختم ہوتے ہی ہوگا کیا وہ دیکھتے ہیں کسی کے ٹیوائسز میں بہت زیادہ ٹائم تھا اور کسی کے پاس بہت کام ان کی سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ دور دور تک ان کے لیے کوئی مدد نہیں تھی اور ان کے ٹیچے نے سب کے فونز کو بھی توڑ دیا تھا اب انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ سچ میں ایک بڑی مصیبت میں ہیں ایک دوسرے سے لگنے لگتے ہیں پر ابھی بھی کچھ کو یہ مزاک لگ رہا تھا جب ہی آگے چاہتے ہیں تو ان کو اپنا دوست بابی ملتا ہے جو ایک بیر سے لٹکا ہوا تھا بابی کی دوست اس کو آزاد کرنے کے لیے آگے بڑھنے والی تھی ابھی دوسری دوست کہتی ہے ہو سکتا ہے یہ چال بابی کی ہو ہمیں یہاں پر پھسانے کی کیونکہ اس نے ہی ہمیں یہاں پر بلایا تھا یہ ضرور اس ٹیچر کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ سب سن کر کچھ دوست بابی کو چھوڑانے کے حق بھی نہیں تھے پر بابی ان سے بار بار کہہ رہا تھا کہ پریز میری مدد کرو وہ کہتا ہے میں نے تم سب سے اپنی ایک بڑی بیماری کو چھپایا تھا جو اس ٹیچر کو پتا جن گئی تھی وہ مجھ کو بلیک مل کرتی تھے میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اس لیے میں تم سب کو یہاں پر لائیا پر مجھے ان کے اس پلین کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ ہمیں یہاں پر کیسے پسائیں گے پر میں تم سب کو اس ٹیوائز کے بارے میں بھی بتانے کے لیے تیار ہوں اگر تم مجھے کھول دو اب اس کی دوست اس پر ترس کھا کر اسے چھوڑوا دیتے ہیں وہ بھی آزاد ہوتے ہی سب پر چاکو سے حملہ کر دیتا ہے پر وہ کسی کو مار نہیں پاتا اور دیکھتی دیکھتی اس کی ٹیوائز میں ٹائم ختم ہو جاتا ہے سب کی سامنے وہ بلاسٹ ہو گیا تھا پھرپ جاتا ہے اس کے جسم کی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر سب اپنے اپنے دوستوں کو لے کر بھاگتے ہیں پیبر کیٹو کا دوست تھا جس کی دوست اس پر اپنی شک کر رہی تھی اس کی ساتھ جانے سے بھی منع کر دیتی ہے کیٹو کا دوست کہہ رہی کینپ میں واپس آتا ہے وہ اس ٹیچر کی بندو کو بھی اپنے پاس رکھ لیتا ہے یہ سوچ کر کہ شاید اس کے کاما چھائیں اس کے بعد ہم ایک اور دوست کو دیکھتے ہیں جو کافی زیادہ خبرائی ہوا تھا کیونکہ اس کا ٹائم اب ختم ہو چکا تھا وہ اپنی دوست سے کہتا ہے پلیز مجھ سے دور رہو کچھ دیر بعد میں بھی مرنے والا ہوں پر تب ہی جب اس کی ایک اور دوست ان کے پاس آ رہی تھی تو یہ خالتی سے اس پر فلیش لائٹ سے حملہ کر دیتا ہے جس سے فوراں ہی اس لڑکی کی جان چلی گئی تھی پر ہوتا کچھ ایسا ہے کہ اس لڑکی کے پاس جو ٹائنگ بچا تھا وہ سارا اس لڑکی کو مل گیا تھا وہ بہت پریشان ہو گیا تھا ان کی ایک سہین دوست کہتی ہے جس کو اب سب کچھ سمجھ آ گیا تھا ہمارے ڈیوائسز میں کچھ ایسے سنسرز ہیں جو انسان مارے گا تو اس کا سارا وقت دوسرے انسان کو مل جائے گا بلکل پچی کی طرح پتیاروں بھی بجائے بچا ہوا وقت دوسرے انسان کو ٹرانسپر ہو جائے گا اس ٹیچر نے جان پوچھ کر یہ سب کیا تھا کہ سب ایک دوسرے کی جان لے سکی اپنی جان بچانے کے لئے سب سننے کے بعد سارے دوسرے کی دشمن بن گئے تھے کیونکہ سب کو اپنی جان پیاری تھی دور کھڑی ایک دوسرے بھی ان کی ساری باتیں سن رہی تھی جو تھوڑی پاگل تھی اس کے چہرے پر اس کی نیت صاف نظر آ رہی تھی کیونکہ اس کا ٹائم جو ختم ہونے والا تھا وہ ایک نقری کا ٹکڑا اٹھا کر سب پر وار کرنے لگتی ہے پر سب ہی وہاں سے بھاگ دائے تھے اب یہاں پر نظر آتا ہے سب دوسروں کا اصلی چہرہ سب ہی ایک دوسرے کی جان پر ایک دشمن بن چکے تھے دو دوست جلدی سے دوبارہ کیمپ کی طرف بھاگتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ابھی بھی ایک فون تھا جو وہ کیمپ میں ہی چھوڑ آئے تھے مگر اس میں بھی سکنل نہیں تھے اس لئے یہ فون کو لے کر بھنگ چائی کی طرف بھاگتے ہیں ادھر ایرن کو کیٹو کا دوست اپنا پارٹنر بن چانے کا کہتا ہے اور دونوں آگے مدد کے لیے نکل پڑتے ہیں ادھر دوسری طرف ان کی ایک اور دوست جو اپنے شکار کے تلاش میں تھی کیونکہ اس کا ٹائم ختم ہونے والا تھا جب یہ کیٹو کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس پر حملہ کر دیتی ہے پرچانا کیٹو اپنے جان بچانے کے لیے اس لڑکی سے کہتا ہے تم کہتی تینا کہ میرا دوست میں دھوکہ دی رہا ہے اس کا چکر کسی اور لڑکی کے ساتھ تھا ہاں وہ کوئی اور نہیں بنگی تمہارے بیس فرنڈ ہے جو مجھے اس کے فون سے پتا چلا اس باغل لڑکی کو ایک اور موقع مل گیا تھا کسی کی جان بینے کا یہ اپنے ہی دوست کے اوپر چاک اسے حملہ کر دیتی ہے پر وہ دوست ایک ہی چھٹکے میں اس کے اوپر وار کر کے اسی کو مار دیتی ہے اب اس لڑکی کو بھی گیم کی سمجھ آ چکی تھی یہ بھلے کیٹو نے اسے مروانے کی کوشش کی پر یہی راستہ ہے اس گیم میں سروائف کرنے کا زندہ رہنے کا وہ کیٹو کے ساتھ مل کر ٹیم بنانی تھی ہے اور دونوں سب کا شکار کرنے کا پلان بناتے ہیں ادھر دوسری طرف جن دوستوں کو فون ملا تھا اب وہ لڑکی اپنی ڈیڈ کو فون کرتی ہے جو پولیس آفیسر تھے پر اس کی کال نہیں لگ رہی تھی اب اس کو شک ہونے لگا تھا کہ کہیں اس کی ڈیڈ بھی کسی مصیبت میں نہ ہو جب وہ جی پی ایس سے لوکیشن پتا کرتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کی ڈیڈ کہیں آس پاسی تھے ادھر دوسری طرف ایرن اور اس کے دوست کو چلتے ہوئے ٹیچر کا وہی شکار ملتا ہے جو ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھا تھا جس آدمی کو بان کر اس نے رکھا ہوا تھا یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ اس لڑکی کے ڈیڈ تھے جو اپنے ڈیڈ کو کال کر رہی تھی سائنس ٹیچر یہ سب ان کے ساتھ اس لیے کر رہا تھا اس کو اب بھی ایسا لگتا تھا کہ اس کا بیٹا کسی نشے سے نہیں مرا بلکہ اسے جان بوش کر مارا گیا ہے اور یہ سب ان دوستوں کی پارٹی میں ہوا تھا اس لڑکی کے ڈیڈ کو اس لیے مارا کیونکہ بینہ چان بین کیے انہوں نے اس کے بیٹے کے کیس کو بند کر دیا تھا یعنی کہ سچ یہ تھا کہ انہیں کے بیچ میں کوئی کاتل ہے ادھر ہی ایرن کے دوست کو بولٹس گولیا بھی ملتی ہے جس کو اٹھاگر یہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے ان کی دوست کے ڈیڈ مر نہیں وانے تھے تب ہی ایرن کا دوست بندوق میں گولیا ڈال کر انہیں مار دیتا ہے ایرن کو یہ کیل نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا دوست اتنا بھی درتی ہو سکتا ہے وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ زب میں نے تمہارے لیے کیا کیونکہ وہ زیادہ دیل زندہ نہیں رہتی وہ مرنے ہی بالے تھی اور ان کو مارنے سے کم از کم جو ان کا بچہ ہوا وقت ہے وہ تمہیں مل گیا ایرن کا دوست اس کو بندوق دے کر کہتا ہے تم اس سے خود کو محفوظ کر سکتی ہو یہ تمہارے ہی حفاظت کے لیے ہے کیونکہ جینے کا حق ہے تمہیں اور خود وہ گیٹو کی تلاش میں نکل پڑتا ہے کیونکہ اسے ایسا نگ رہا تھا کہ سائس ٹیچر کے بیٹے ان کے دوست کا کہتے کیٹو ہے کیونکہ اس دن پارٹی میں وہ نشے والی دوائی وہ ہی لایا تھا اب ایرن اپنی اسی دوست سے ملتی ہے اور اس کو اس کے ڈیٹ کے بارے میں بتاتی ہے یہ سن کر وہ بہت زیادہ رو رہی تھی ایرن کہتی ہے ابھی ہمارے پاس رونے کا وقت نہیں ہے ہمیں جنوی ریموٹ کو دھوننا ہوگا وہ ان دونوں کو اس ریموٹ کو دھوننے کا کہتی ہے اور خود کیٹو کے پاس جانے کا فنسلہ کرتی ہے کہ اس کی جان خطرے میں ہے ادھر کیٹو کو بھی اس کے دوست میں ڈھون لیا تھا ان دونوں کی بہت ہی خطرناک لڑائی ہوتی ہے اس لڑائی میں کیٹو نے اپنے دوست کو مار دیا تھا پھر کیٹو اپنے ایک اور دوست کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اور آخر میں کیٹو نے اس کی بندوق لے کر اسے بھی مار دیا تھا جس دوست کو اس نے مارا تھا اس کے پاس سب سے زیادہ ٹائم تھا جو سارا اب کیٹو کو مل چکا تھا لیکن کیٹو کو تو اس گیم میں چیتنا تھا وہ ابھی بے پاس کہا آنے والا تھا وہ ایک اور دوست کو مار دیتا ہے کیٹو اپنے آخری شکار کے تلاش میں تھا جو ایرن اور اس کی ایک اور دوست تھی جیسے ہی ان کے پاس جاتا ہے ایرن کی دوست اس پر بہت صلاح دیا ہے کہ اس نے ان کے سبھی دوستوں کو مار دیا پر وہ اس کی طرح قاتل نہیں بننا چاہتی تھی اسی لئے اسی چاکوں سے زخمی کر کے بھاگ جاتی ہے پر بھاگتے ہوئے وہ سوچتی ہے کہ اگر کیٹو بھی مر گیا پھر پہ تو اس گیم میں ایک ہی پچے گا اسی لئے وہ اب ایرن کو مارنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کی طرف بندو کرنے دی ہے یہاں بر کہانے کا سچ تو کچھ اور تھا ایرن کی دوست اس کو بتاتی ہے اس لڑکے سے مجھے بہت نفرت تھی وہ سکول میں ہمیشہ میرے سے زیادہ نمبر لیتا تھا اور اس کی وجہ سے مجھے سکولرشپ بھی نہیں ملی اس دن میں نے اس کی ڈرنک میں دوائی منائی تھی پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ سچ میں مر جائے گا اور میں نے ہی اپنے ڈرنک سے کہہ کر اس کی کیس کو بند کروا دیا وہ ایرن کو بندو دیکھر کہتی ہے مجھے مار دو زندہ رہنے کا حق صرف تمہیں ہے پر ایرن ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی تب ہی پیچھے سے کیٹو آ جاتا ہے اور ایرن کی دوست پر حملہ کر کے اسے مار دیتا ہے ایرن کی دوست کی جان اس کی گود میں نکلتی ہے کیٹو کے پاس ایرن سے کم وقت تھا اور اگر اسے زندہ رہنا تھا تو اسے جنگی ایرن کے جان لینی ہوگی لیکن وہ یہاں پر یہ بھی جانتا تھا کہ ایرن کی اندر اتنی حمد نہیں ہے بار بار وہ ایرن کو گولی چلانے پر اکسا رہا تھا ایرن بہت سوچتی ہے پر اسے نہیں مارتی اس کی ٹانگوں پر گولی مار کی اس کی ڈیوائس کی حوالی چھوڑ دیتی ہے آخر میں ایک کیٹو بھی بلاسٹ ہو کر مر جاتا ہے اور ایرن اس گیم کی وینر بن جاتی تھی باہر نکلتی ہے اس کو ایک آدمی ملتا ہے جو اپنی گاڑی پر تھا پر ایرن کا ایسا حال دیکھ کر وہ مدد کرنے سے انکار کر دیتا ہے کہانی کے آخر میں ایرن کی ہمیں خطرناک مسکرہت کو دیکھتے ہیں سیسر سپینس کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے